اِنَّمَا يُوَفَّسُ عَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِنَ رب کا در نہیں چھوڑنا نا لہا ہم نے حرق تعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا قیامہ کے دن میزانِ عدل کی ترازو قائم کی جائے گی انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر عمل کے عجر و ثواب کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے ہر عمل کے عجر و ثواب کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے نماز کے عجر و ثواب کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے اس پیمانے کے ذریعے نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا روزے کے عجر و ثواب کے لیے بھی ایک پیمانہ مقرر ہے اس پیمانے کے ذریعے روزے کا ثواب دیا جائے گا صدقہ خیرات کے ثواب کے لئے ایک پیمانہ مقرر ہے اس پیمانے کے ذریعے صدقہ خیرات کا ثواب دیا جائے گا فرمائے جب باری آئے گی مصیبتوں پر تقالی پر صبر کرنے والوں کی تو اللہ پاہ فرمائیں گے یہ پیمانے ختم کر دو ان کو بغیر پیمانے کے بے حساب ان کو عجر و ثواب دیا جائے ہیں اسی کو اللہ پاہ فرمائے ہیں کہ بے شخص صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جائے گا اللہ اپنی بارگاہ رب کا در نہیں چھوڑنا ہو ان کی بارگاہ میں جھولی پھرائے رکھ بھی نہ لنا